رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو ہم دکرتفل میں حضرت عبدالقادر جلانی کی کہانی پڑھ رہے ہیں کہ ان کے کافلے پہ ڈاکٹروں نے حملہ کیا دے سٹارٹیڈ ڈرابنگ دا منی این پریشیس بیلونگنگ آف دا ٹریبلرز انہوں نے لوگوں کی مال و سباب پیسہ اور قیمتی چیزیں لوٹنی شروع کر دی رابر آسو کیم ٹو حضرت عبدالقادر اور آسٹ ہیم وٹ ٹو یو ہے ایک ڈاکو جو ہے حضرت عبدالقادر کے پاس بھی آیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے وٹ ڈو یو ہے تم کیا رکھتے ہو ہی ریپلائیڈ آپ نے جواب دیا آئی ہے فورٹی گولڈ کوئنز میں چالیس سونے کے دینار رکھتا ہوں گا رابر آسٹ ڈاکو نے پوچھا ویر آردہ کوئنز وہ سکھے کہاں ہیں he promptly replied that my mother sued them in my shirt آپ نے فوری طور پر جواب دیا کہ میری ماں نے انہیں میری کمیز کے اندر سی دیا ہے the robber took him to his chief ڈاکو جو ہے ان کو آپ نے سردار کے پاس لے گیا the chief asked the same questions سردار نے وہی سوال دوبارہ پوچھے and truthful boy replied with the same answer سچے لڑکے نے دوبارہ ان کا وہی جواب دیا the chief said to show him the money and he obeyed سردار نے کہا کہ مجھے پیسے دکھاؤ تو حضرت عبدالقاطر جلانی نے اسے پیسے دکھا دیئے یعنی اس کی بات مان لی the chief and his gang were surprised سردار اور اس کا گروہ بہت حیران ہوئے the chief said boy why did you not tell a lie that you have no money سردار نے پوچھا کہ او لڑکے تم نے جھوٹ کیوں نہ بولا کہ تمہارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے حضرت عبدالقاطر told him that it was his mother's advice to always speak the truth حضرت عبدالقاطر جلانی نے بتایا کہ ان کی والدہ کی یہ نصیت تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا this had a deep effect on chief he started feeling shame اس کا اس کے اوپر سردار کے اوپر بہت اثر ہوا اور وہ شرمندگی محسوس کرنے لگا alas i don't obey the commands of Allah میں اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا while this little boy follows the advice of his mother یہ چھوٹا سا لڑکا اپنی مان کی نصیت مانتا ہے the chief decided to be a good man اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اچھا آدمی بنے گا he made up his mind that he always follow the right path اس نے اپنا ذہن بنایا کہ وہ ہمیشہ سیدھا رستہ پہ چلے گا تو پیارے بچوں ہم بھی روز نماز میں پڑھتے ہیں اہدِ نصر آت المستقیم اللہ تعالی ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور اس کے جواب میں اللہ تعالی ہمارے سامنے پورا قرآن رکھ دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا you will never be misguided so long as you follow the footsteps of the prophet جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے don't follow the footsteps of شیطان indeed he is to you a clear enemy قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس کی پیروی مت کرو لیکن افسوس ہم زیادہ تر شیطان کی بات مانتے ہیں سورہ کمر میں آتا ہے تین دفعہ آتا ہے اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان بنا دیا ہے تو کوئی ہے جو سمجھے تو پیارے بچو قرآن مجید کو سوچ سمجھ کر پڑنا چاہیے یہ بہت آسان کتاب ہے کیونکہ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ یہ آسان کتاب ہے he even disbanded his gang اس نے اپنے گروہ کو تحلیل کر دیا he returned all the money of the car one اس نے کافلے کی تمام روپیہ پیسہ واپس کر دیا the robbers thanked حضرت عبدالقادر for taking them out from a wicked life جو ڈاکووں ہیں انہوں نے حضرت عبدالقادر کا شکریہ دا کیا کہ ایک مکار اور گندی زندگی سے انہیں واپس لے کیا ہے thus his truthfulness changed gang of robbers into good citizens یعنی حضرت عبدالقادر کی سچائی نے ایک ڈاکووں کے گروہ کو اچھے شہری بنا دیا he grew up to a great religious leader and sane وہ بڑے ہو کر ایک بہت بڑے مصفی سکالر صوفی اور لیڈر بنے جنہیں حضرت عبدالقادر جلانی کے نام سے دنیا جان دی ہے you can't change the truth but the truth can change you جس طرح یہ جو ڈاکو تھے وہ سچے اچھے شہری بن گئے اسی طرح اگر ہم بھی سچ کو فالو کریں تو سچائی ہمیں بھی اچھا انسان بنا دے گی پیارے بچوں اس ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں